نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا دوستو آج میں آپ سے گرمیوں کے بہت ہی سندر اور بہت ہی ہارڈی پلانٹ کنیر کی کیر کے بارے میں بات کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے یہ ایک پیرینیل پلانٹ ہے اور سارا سال ہمارے گارڈن میں لگا ہی رہتا ہے اور بہت ہی جیدہ گچھوں میں یہ پلانٹ فلاورنگ کرنے والا ہے میرے پاس دوستو اس کی دو پلانٹ ہے یہ وائٹ کلر میں ہے دوسرا یہ میرون کلر میں ہے یہ دونوں ہی دوستو اس کی جو ہے ڈواف ورائیٹی ہے یعنی اس میں جو پلانٹ کا سائز ہے وہ چھوٹا ہی رہے گا یہ پلانٹ جو ہے کئی کلرز میں آتا ہے جیسے پینک ریڈ وائٹ ییلو اور بھی دوستو کئی کلرز میں آتا ہے یہ دی آپ نئے گارڈنر ہیں اور آپ کے ہاں بہت جارہ گرمی پڑتی ہے تو یہ پلانٹ جو ہے آپ کے لئے بہت ہی پرفیکٹ ہے کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے کسی بھی کلائیمیٹ میں رہ لیتا ہے اور بہت ہی ہارڈی ہے کیونکہ یہ ڈیازرٹ ایریے کا جو ہے پلانٹ ہے آپ نے موسٹی اس پلانٹ کو جو ہے سڑکوں کے کنارے پر یا ریسٹ ہاؤس پر یا گورنمنٹ کے ہاؤسز میں اس پلانٹ کو لگے ہوئے دیکھا ہوگا سوائل مکسچر کی بات کریں تو آپ اس پلانٹ کو جب بھی لگاتے ہیں تو ویل ڈرین سوائل مکسچر میں ہی لگائیں کیونکہ اسی میں یہ پلانٹ جو ہے بہت اچھا سروائیو کرتا ہے یا آپ اس پلانٹ کو زیادہ پانی دے دیں گے تو آپ کی مٹی جو ہے سوگی ہو جائے گی آپ کے پلانٹ میں جو ہے روٹ راوٹنگ کی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پورٹنگ مکس کو جو ہے اورگینکلی رچ بنانے سے جو آپ کا فرٹیلائزر ہے وہ بھی بہت ہی کام دینا پڑے گا دوستو یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی ہارڈی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی پوائزنس پلانٹ بھی ہوتا ہے یا آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا پیٹس ہیں تو ان کو اس کی جو پہنچ ہے اس سے تھوڑا دور ہی رکھئے اس پلانٹ کو آپ جہاں بھی پریس کرتے ہیں آپ وہاں رکھے جہاں پر اسے جو ہے پورے دن کی سن لائٹ میں لے پورے دن کی سن لائٹ میں پلانٹ جو ہے بہت ہی اچھا جو ہے کو کرتا ہے سردیوں میں یہ پلانٹ جو ہے اپنا دورمنسی پیریڈر میں چلا جاتا ہے تب آپ اس پلانٹ کو جو ہے پانی بہت ہی کم دیں اور کسی شیڈی ایریے میں رکھ دیں اور سردیوں میں آپ اس پلانٹ کو جو ہے کوہرے سے اور تھنڈ سے بھی بجائے تو یہ پلانٹ جو ہے خراب ہو سکتا ہے بیسے تو اس پلانٹ کو جو فرٹیلائزر کتنی جارہ جرورت نہیں ہوتی لیکن یہ آپ دینا چاہے تو اسے آپ مہینے میں یا دو مہینے میں ایک بار گوبر کی یا ورمی کمپوسٹ کی دو مٹھی خاد یہ آپ کا بارہ انچی پورٹ ہے تو دو مٹھی خاد جو ہے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میں جو ہے اپنے جیسے سبھی آؤٹڈور پلانٹ کو دیتا ہوں پندرہ دن میں ایک بار بنانا پیل فرٹیلائزر اور پندرہ دن میں ایک بار مسترڈ کےک تو وہ بھی میں اس کو کچھ کانٹیٹی میں دے دیتا ہوں گرمیوں کا جو سیزن ہوتا ہے وہ اس پلانٹ کا جو ہے گروئنگ سیزن ہوتا ہے گرمیوں کا سیزن میں پلانٹ جو ہے بہت ہی جیادہ جو ہے فلاورنگ کرتا ہے اس پلانٹ پر دوستو انسیٹس کا اٹیک میرے ابھی تک نہیں ہوا ہے لیکن یدی آپ کے پلانٹ پر انسیٹس کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ اس پر جو ہے نیم اویل کا جو ہے سپری کر سکتے ہیں ونٹر میں آپ اس پلانٹ کی جو ہے وہ پروننگ کر دیں اور پانی اور خاد بلکل بھی نہ دیں پانی جو دیں آپ دوستو بہت ہی اس پلانٹ کو کم دیں کیونکہ ونٹر میں پلانٹ جو ہے اس کا جو گروئنگ سیزن ہے وہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ صرف سمر میں ہی جو ہے گروت کرتا ہے ونٹر میں اس پلانٹ کا جو ہے ریسٹنگ پیرڈ ہوتا ہے تب نہ تو اس پلانٹ کی گروت ہوتی ہے تو نہ یہ پلانٹ جو ہے اپنی فلاورنگ کرتا ہے جب آپ اس کی پروننگ کر دیں گے تو گرمیوں میں اس کی گروت جو ہے بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گی اور فلاورنگ گرمیوں میں بہت ہی زیادہ یہ کریں گے دوستو اس میں جو میرے پاس یہ پلانٹ ہے یہ سنگر لیئر سنگر لیئر پلانٹ ہے اس میں ڈبل لیئر ایک ورائٹی بھی آتی ہے اس میں جو فلاورنگ کا سائز ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے دیکھنے میں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گلاب کا فول ہو لیکن جو اس کی ہائٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے اپنے سڑکوں کے کنارے بھی دیکھا ہوگا لگا ہوا ہے وہ بھی پلانٹ دوستو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پروپوگیشن کی بات کریں دوستو اس پلانٹ کو بہت ہی آسانی سے پروپوگیٹ کیا جا سکتا ہے چھوٹی سے چھوٹی سٹیمپ کٹنگ بھی آپ اس پلانٹ کی لگاتے ہیں تو وہ بہت ہی سانی سے جو ہے گرو ہو جاتی ہے تو یدی آپ بھی اس پلانٹ کو لگانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس کا جو ہے سیزن چل رہا ہے اکتوبر سے فروری تک اس کا جو ہے وہ دورمنسی پیڑ ہوتا ہے تب آپ اس پلانٹ کی ہارڈ پروننگ کر دیں اس کی جو سٹیمپس ہیں اوپر کی اس کو آپ کار دیں جس سے گرمیاں آنے پر اس میں نئی نئی شوٹس نکلیں گی اور پلانٹ جو بہت جارا ہیوی ہو جائے گا اور بہت جارا فلاورنگ کرے گا تو دوستو یہی ٹپس تھی اس پلانٹ کی کیئر کے بارے میں ھوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا جیدی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو جارا جارا سبسکرائب کریں دھنیواد دوستو